اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کازمی آج کی اس ویڈیو میں میں خواتین کو ایسے نیچرل ٹریٹمنٹس بتاؤں گی جو کہ ان کے پیریٹ پین کو ختم کرنے میں انشاءاللہ مدد کریں گے بہت ایک ویک سا آور ویو کہ یہ پین آخر ہوتا کیوں ہے پیریٹ کے دوران جو ووم یعنی پچہ دانی ہوتی ہے وہ بہت تیزے سے کانٹریکٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے پھر یہ پین ہوتا ہے پیریٹ پین کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو آج کا پہلا نیچرل ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے وائٹیمن ڈی تھری تو سٹیڈیز کے مطابق وائٹیمن ڈی تھری پیریٹ پین کو کم کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے تو اگر کسی کو پین ہو رہا ہے ان کو سورج کی روشنی یعنی دھوپ میں اثر ہے تو وہ لازمی جا کے تھوڑا ٹائم دھوپ میں گزارے سینیمن جس کو دارچینی کہا جاتا ہے یہ پیریٹ پین کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ اگر اس میں مگنیسیم کافی مقدار میں ہوتا ہے تو آپ ایسے کر سکتی ہیں کہ چائے کا ایک کپ بنا لیں اور اس میں تھوڑی سے سینیمن اید کر لیں اس کے علاوہ سینیمن کے کیپسولز بھی مل جاتے ہیں اور پیریٹ کے جو پہلے تین دن ہوتے ہیں اس میں آپ ایوری ڈی تین مرتبہ یہ کیپسولز کا استعمال کریں دو ہزار پندرہ میں ایک سائنٹفک سٹیڈی کی گئی تھی اور اس سٹیڈی میں شامل خواتین نے سینیمن کے کیپسولز کھائے تھے اور ان خواتین کا یہ کہنا تھا کہ ان کیپسولز کی وجہ سے ایک تو ان کے پیریٹ پین کافی حد تک کم ہو گیا تھا دوسرا بعض عورتوں کو الٹیاں ہو جاتی ہیں تو ان کا دل خراب ہونا اور الٹیاں ہونا بھی کافی حد تک کم ہوا تھا پیریٹ پین کو ختم کرنے کے لیے ہیٹ ٹریٹمنٹ بہت اچھے سے کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایسے کر سکتی ہیں کہ ایک ہارٹ وارٹر کی بوتل لے لیں اور اس کو ٹاول میں لپیٹ کے اپنے پیٹ پہ رکھیں کچھ دیر رہنے دیں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا اگر آپ کو پیریٹس کی وجہ سے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو آپ میڈیکل سٹور سے آئیبو پروفین نیپروکسین یا ایسپرین لے سکتے ہیں زیادہ تر خواتین کے مطابق نیپروکسین ایسپرین کے نسبت زیادہ بہتر کام کرتی ہے اور سولہ سال سے کم عمر کے جو خواتین ہیں وہ ایسپرین کا استعمال نہ کریں اس کے علاوہ اگر کسی کو دمہ ہے گردو کا مسئلہ ہے یا جگر کا مسئلہ ہے تو وہ آئیبو پروفین اور ایسپرین کا استعمال مت کریں درد سے نجات پانے کے لیے پیراسیٹامول کا بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن ریسرچ کے مطابق آئیبو پروفین ایسپرین یا نیپروکسین پیراسیٹامول کی نسبت زیادہ اچھے سے کام کرتی ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ